سنہ جاوید پاکستان کی مشہور ادھکارہ اور موڈل ہیں جنہوں نے ڈراموں اور فلموں میں اپنی بہچان بنائی ہے سنہ جاوید پچیس مارٹ انیس سترانوے کو سعودی عرب کے شہر جدہ میں پیدا ہوئی ان کا تعلق ایک تعلیم یافتہ اور محسوس خانتان سے ہے وہ پاکستان کی مشہور ادھکارہ اور موڈل ہیں جنہوں نے ڈراموں اور فلموں میں اپنی بہچان بنائی ہے انہوں نے افتدائی تعلیم کراچی کے ایک سکول سے حاصل کی پھر کراچی کے نیشنل کالیج آف آرٹس سے گرائچویشن کیا سنہ جاوید نے اپنے کیریئر کا آغاز موڈلک سے کیا اور بعد میں ٹی بی ڈراموں میں ادھکاری شروع کی انہوں نے دو ہزار بارہ کی سیریز میرا پہلا پیار میں معاون کردار کے ساتھ ادھکاری کا آغاز کیا اور اسی سال شہریزات میں بھی نظر آئیں دو ہزار سولہ میں سنہ جاوید ہم ٹی وی کے رومانوی ڈرامے ذرا یاد کرویں زہد احمد اور یمنہ زیدی کے مدد مقابل مخالف کے کردار سے نمائے ہوئیں دو ہزار سترہ میں سنہ جاوید نے سماجی کامیٹی فلم محرن لیسا وی لب یو سے دانش تحمور کے مدد مقابل اپنی فلمی شروع کی اس کے بعد انہوں نے رومانوی ڈرامے خانی میں خانی کے طور پر اہم کردار ادا کیا اور وسیع پیوانے پر پہچان اور عوامی پذیرائی حاصل کی انہوں نے رسوائی میں ایک اسمدری سے بچ جانے والی سمیرہ کے کردار کے لیے تنقیدی تعریف حاصل کی اور بہترین ٹیلی بیشن اتاکارہ کے نقاط کے لیے پاکستان انٹرنیشنل سکرین ایوارڈ حاصل کیا سنہ جاوید حال ہی میں کئی نئے پروجیکٹس میں مصروف ہیں ان کا حال یا ڈراما ٹنگ ہے جس میں انہوں نے ایک پیچیدہ کردار نبھایا ہے جو ناظرین میں کافی مغبور ہوا ہے سنہ جاوید کی ذاتی زندگی کو ہمیشہ سے میڈیا کی توجہ حاصل رہی ہے اکتوبر دوہزار بیس میں انہوں نے گلوکار امیر جسوال سے کراچی میں اپنے گھر پر ایک نجی نکاح کی تقریب میں شادی کی تہم دوہزار تئیس میں دونوں کے تربیان الہدگی کے بعد طلاق ہو گئی انتیس چنوری دوہزار چوبیس کو انہوں نے کراچی میں اپنے گھر پر ایک تقریب میں سابق پاکستانی کریکٹر شویف پلک سے شادی کی دونوں نے اپنے شادی کی تصابیر انسٹرگرام پر پوسٹ کی جس کے بعد وہ ویڈیا میں مزید توجہ کا مرکز بن گئی سنہ جاوید اپنی خوبصورت اتاکاری اور دلکش شخصیت کی بنا پر پاکستانی ڈراما انڈسٹی میں ایک نمائی مقام رکھتی ہیں اور ان کے مددہوں کی تعداد روز بر روز بڑھتی جا رہی ہے موسیقی